اسلام علیکم پیارے گائز نور بٹک میں خوش آمدید کہتی ہوں تو پیارے گائز آج میں نے پانچ سال کے بچے کا بہت پیارا سا ٹریس بنائیا ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بھی دکھا دوں تو پیارے گائز یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سے میں نے یہ گلہ تیار کی ہے پٹی بنائی ہے اور کتنا خوبصورت سے یہاں پہ میں نے شیشہ لحظ کا استعمال کی ہے تو جو یہ نیچے والا پیس جو ہے نا تو ایسے میں بٹن کھول کر آپ کو بتا رہی ہوتی ہے تو پیارے گائز یہ جو نیچے والا کپڑا ہے یہ میں نے سموسے کی طرح کٹا ہے اور اس کو میں نے بند سلائی کر کر تو ایسے میں نے نکالا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اجھر سے کچھ بھی نظر نہیں آرہا پھر میں نے اس کو سیدھا کی ہے کر کر تو پھر میں نے ایک اور اس کے اوپر اس طرح کا یہ سموسہ کٹ کر لگایا ہے پھر یہ ایک اور لگایا ہے تو یہ تین سموسے میں نے ایسے کر کے لگائے ہیں تو ایسے میں درمیان میں ایسے میں نے کٹے کیا ہے اور ادھر بھی میں نے چیپی بکرم لگائی ہے کمیز کے اوپر لگا کر تو میں نے اس کو اندر موڑا ہے پلٹا دیا اس کو اور پھر یہ جو پستری کے ساتھ اس کو اچھی طرح آپ بھی بٹھا لیں بٹھا کر تو یہ جو میں نے یہ چیز کیار کی ہے نا تو ادھر دیکھیں پیرے گئے ادھر بھی میں نے ایسے ہی کی ہے ایک پیر کا کپڑا لیا ہے مگزی لیا ہے تو یہ دیکھیں آپ باریک سی سلائی نظر آ رہی ہوگی دیکھیں کہ میں نے ادھر سے جیسے کہ بٹن ٹیک بناتے ہیں نا تو تھوڑا سا بڑھا کر تو اس طرح میں نے الکا سا یہ ایک پیر کا کپڑا لے کر اس کو سلائی لگا کر اس کو میں نے بڑھایا ہے اس طرح میں نے یہاں پر کٹ کیا اتنا سارا تو یہ اتنی یہ مسلم کے پٹی مکمل کیار ہو چکی ہے تو یہ ادھر والی جو سیڈ کی بتاتی ہوں کہ ادھر میں نے کیا کیا تو جیسے یہ سموسہ ہے اسی طرح میں نے اس کی لٹھا چیپی کی کپڑا لیا تو اس طرح میں نے سموسہ میں نے کٹ کرنا اور بیچ میں سے میں نے جو چیپی بکرم کا کپڑا تھا سارا میں نے چیپی بکرم نکال دی تو یہ لگانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے یہاں پر بٹن لگایا ہے تو جیسے ہمیں ایسے کھولیں گے نا ہم ایسے کر کے تو یہ پھر یہاں سے پٹے گا نہیں نیچے سے سہارا مل گیا چھے لٹھا چیپی کا اور جیسے ہمیں ایسے بند کریں گے اور ایسے ہی ہم دھول لیں گے کپڑے کا نقصان نہیں ہوگا اور ایک اور اس کی بات یہ ہے کہ یہ لٹھا چیپی لگانے سے کپڑا سارا سیدھا ہو چکا ہے اس میں تھوڑی سی جان آگئی ہے مڑے گانی چیپی بکرم سے تو آئیں پھر میں نے پہلے یہ والی پٹی تیار کی ہے اور پھر یہ والی پٹی تیار کی ہے تو پیاری گازی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے جب میں نے یہ تیار مکمل کر لی نا یہ اس طرح دیکھیں آپ میں نے یہ پیار کی صلاحی لگی ہوئی ہے ایدھر سے بھی کتنی صفائی ہے یہ دیکھیں آپ کتنی پیاری صفائی آئی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مشین کے اندر جب رکھنا ہے تو ایسے آپ نے نا ایدھر سے صلاحی لگاتے ہیں آنا ایسے کر کے جب آپ یہاں پہنچیں گے تو آپ نے یہ جو چیز تیار کی ہے آپ نے اس کے اندر آپ نے دینی ہے جیسے یہ دیکھیں آپ میں نے اس کی اندر کپڑا جس کے ساتھ لگا ہوا ہے میں نے انڈر کیا ساتھ نے بوچھا جائیں دھاگے بغیرانہ نہیں نکلیں تو ایسے میں نے بیچ میں دیکھڑا ساتھ وڈیا تو پھر میں نے دوبارہ سے پھر یہ والا کپڑا لگایا ہے انڈر موڑ کرنا فولڈ کر کر تو میں نے یہ سلاحی لگا دی تو یہ اندر سے بہتنا صفائی سے دیکھیں جیسے بعد میں이라 تو کپڑا چیز سے بہتنا شہی اور یہ اتنا سارا جو چیز ہے میں نے اس کے اندر سلائی لگا کر اس کو بند کر دیا کہ کور کر دیا میں نے اس کو تو ایسے اب ہم نے ایک یہاں پہ میں نے تیچ پٹن یہاں پہ میں نے لگا دیا تو اس طرح ہے کہ میں یہاں پہ بند کروں گی اور ایک میں یہاں پہ بند کروں گی تو یہ دیکھیں پیارے گیس اوپر بھی میں نے شیشہ لیس لگائی ہے چھوڑے چھوڑے بچے ہوتے ہیں ان کے کپڑوں پر لیس لگائیں شیشہ لیس لگائیں یا اور طرح کی چھوڑے لیس لگائیں دکھوڑے ڈریس میں بہت پیاری خوبصورتی آتی ہے اور جب بچے پہنتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں تو پیارے گیس یہ سیکھیں آپ کے لیے میں نے بیان بھی بہت پیارے لگائے تو یہ جیسے میں نے ایسے موڑ کرشاپر میں رکھا ہوا تنا تیہے ایسے جب ہی ستری ہوگی ہنڈی بہت سفائی سے لگا ہوئے ہیں تو اس کے میں آپ کو بازو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے بنائے ہیں تو پیاری گازی ہے دیکھیں میں نے یہ کالی پٹی بنائی ہے جیسے کہ وہ بناتے ہیں بنا کرنا تو اس کے ساتھ بھی میں نے اسی کیا ہے یہ چھوٹا سے ایک سموسہ بنائی ہے یہ ایک چھوٹا سے سموسہ بنائی کر تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پھر اس کے اوپر ایک اور چھوٹا سا سموسہ بنایا ہے تو بازو کے جو درمیان میں جو یہ لینڈ آتی ہے نا وہاں پہ میں نے رکھ کر بیچ میں اس کو کور کر دیا تو یہ بازو پہ بھی بہت پیارا اور بہت اچھا لگتا ہے جو بچے ڈالتے ہیں بیزائننگ والا ڈریس تیار ہو چکا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ہے اور نیچے سے بھی آپ اس کا گھیرہ بھی دیکھیں آپ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پیارا سر اس کی فورٹی کلوم لگائی ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بچے پیسے بغیرہ چیز بغیرہ بچے رکھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہے اور ڈریس تیار ہو چکا ہے چھوٹے سے بچے کا شادی میں ڈال سکتا ہے ایت بھی پہن سکتا ہے کوئی بھی فنڈشنوں بچہ ڈالے گا تو بہت پیارا لگے گا تو آپ اس کے پاس دیکھیں کتنا خوبصورت تیار ہو چکے ہیں تو بہت ہی پیارا یہ میں نے ڈریس بنایا ہے بچے کا عید کے دوسرے دن پہننے کے نہیں تو آپ یہ دیکھیں ایسے اس کی آپ تشویر لے سکتے ہیں بنا سکتے ہیں پیاری سے اس کی آپ تشویر لیں اور اپنے کسٹمر کو اور جو بچییں سیکھ رہی ہیں اپنے گھروں میں بچوں کے لیے آپ بنا سکتے ہیں اس کی ساتھ میں آپ کو بچے کا کھڑا پجامہ دکھاتی ہوں بچے کا کھڑا پجامہ بنایا ہے بچے کا اس کی آپ کٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے میں نے اس کی کٹنگ پڑ پنایا ہے کتنا خوبصورت سے یہ پجامہ تیار ہو گیا تو جب بچہ پہنے گا تو یہ ریڈی میٹ سے بہتر تیار ہو چکے ہیں تو بہت پیارا لگے گا پہننے والا بچہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ سکتا تو میں اس کی تصویر بھی پیج میں دوں گی جب انڈالے گا نا تو میں اس کی تصویر دکھاؤں گی آپ کو کہ کیسے لگے تو پیارے گائز آپ نے میرے چینل کو جو نہیں ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور یہ ڈریس آپ نے ضرور بنانا ہے اور مجھے کمٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگا تو میری آنے والے ویڈیو آپ نے سپیشل ویڈیو آ رہی ہے آپ نے میری ضرور ویڈیو تیکھنی ہے اجازت دیں اللہ حافظ